جو تاثیل ماشکل ہے یران بارڈر کے ساتھ لگتا ہے عوام کا روزگار بارڈر کی اوپر ہے جناب سپیکر صاحب کیونکہ بارڈر پچھلے تقریباً پانچ دس سالوں سے کلے تھے عام درفت کاروبار کے روزگار ایک گورنمنٹ نے ملازمت کی دور کے باتے اس لوگوں کو ایک اسکیمات ایک علاقے کے اجتماعی کام اس نے نہیں کیا جناب سپیکر صاحب جودر ہے وہاں پہ اچھر اس طرف چاغے کا گوالشتاب راجے ہے جناب سپیکر صاحب یہی روزگار پٹرول اور ڈیزل سارے عوام کے کاروبار اسی پٹرول اور ڈیزل کی اوپر ہیں جناب سپیکر صاحب اگر گورنمنٹ بلوچستان اگر اس کو بند کرنا چاہتا ہے برائے مہربانی عوام کے لیے کوئی ملازمت کوئی روزگار کے لیے اوکول دے یا روزگار دے دیں جناب سپیکر صاحب اگر جناب سپیکر صاحب روزگار نہیں دے سکتا ہے برائے مہربانی یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ پانچے پوائنٹ ہے اس لوگ کو کول دیا جائے کیونکہ جناب سپیکر صاحب ڈسٹک خاران واشک نوشکے اور تمام کوئٹہ کے کتنے بندے ہیں روزگار کے وہاں پہ آتے ہیں کاروبار کے لیے جناب سپیکر صاحب محس ایوان سے آپ سے بڑے امیدیں وابستہ ہیں جناب سپیکر صاحب اس بارڈر کے لیے خدا رہا مجھے دن میں میں کہتا ہوں چار سو پانسو پون زیادہ آتے ہیں کہ آپ علاقے کے ایم پی اے آپ ہمارے آواز اٹھائیں ہم کیا کریں ہم کان جائے ہمارے آپ پاس اور کوئی روزگار ہی نہیں ہے جناب سپیکر صاحب محاب سے اس ایوان سے خدا رہا یہ بارڈر چاہے ماشکیل ہو پنجگور ہو چاہے تربت ہو چاہے چمن ہو چاہے دفتان ہو خدا رہا یہ بارڈر کولیں یہ عوام کام پہ جائیں خدا نہ خواستہ جناب سپیکر صاحب خدا نہ خواستہ اگر یہ بارڈر اس طرح ہو جائے اسی پیٹ کے خاطر عوام مجبور ہو کے قتل غارت بھی کرے گا چوری بھی کرے گا وارداتے بھی کرے گا پھر یہ ہمارے نہیں پورا بلوچستان پورا پاکستان کے کنٹرول سے یہ ہمارے بس سے باہر ہے جناب کی سپیکر صاحب خانہ جنگی بھی شروع ہوگا اور اگوا برہتاوان بھی ہوگا پہلے سی بلوچستان کی حالت بہت خراب ہے جناب سپیکر صاحب میں جناب سپیکر صاحب آخر میں میں آخر میں جناب سپیکر صاحب کور کمانڈر جنرل سرفراز صاحب سے پرزور اپیر کرتا ہوں پرزور اپیر کرتا ہوں خدا رہی ہمارے بارڈر کو کھولیں ہمارے روزگار کا معاشی یہی زندگی ہے اور کوئی سہارا نہیں ہے یہ گورنمنٹ نے تیس سالوں میں ایک ملازمت نہیں دیا ایک ملازمت تو مجھے دکھا دیں کہ میں نے دیا ہوا ہے اور انشاءاللہ اللہ نے زندگی دیا جناب سپیکر صاحب اللہ نے زندگی دیا آپ خود دیکھ لیں گے آگے بات کرنے کا مناسب نہیں ہے شکریہ رکھو یہ تین سالوں میں ہمارے جتنے آواز تھا جناب سپیکر صاحب یہ تین سالوں میں جتنے ہمارے آواز تھا ہم لوگوں نے اسیملی فورم روڑوں میں آتا کہ آخر جیلوں میں ہم نے پندرہ دین اپوزیشن میں جیل میں گزارے مگر اپنے موقع میں ڈٹ کے کڑے ہیں انشاءاللہ اور ڈٹ کے رہیں گے انشاءاللہ کامیابی انشاءاللہ ہماری ہوگی کامیابی انشاءاللہ پوزیشن کی ہوگی جناب سپیکر صاحب انشاءاللہ شکریہ